بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیم آپ سے بہت خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی فرینڈز آپ کو خوش آمدید ہے پارٹ ٹو میں کیونکہ فرینڈز میں آپ کو پارٹ ون میں وائٹ رنگ لوشن بنانا بتایا تھا پوری بوڈی کو وائٹ کرنے کے لئے آپ بوڈی وائٹ رنگ لوشن اس لئے بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھ رہی ہوگی اس لئے آپ یہ والی اوپن کی ہے اور آپ کو میرا بوڈی لوشن بہت پسند آیا ہوگا تو چلیے فرینڈز جو آج ہم آپ کو وائٹ رنگ فیس کے وائٹ رنگ کریم بنانا بتا رہے ہیں اور یہ فارمولا کریم ہے اور یہ ایسی فارمولا کریم ہے جس کا کوئی بھی سائٹ پیکٹ نہیں ہے جتنی بھی فارمولا کریم بزار میں ملتی ہیں یا پولیزگر میں ملتی ہیں فرینڈز ان کے سائٹ پیکٹ ہوتے ہیں آپ کی جو اوپر والی سکن ہے وہ اوپر والی لیئر ہے جو سکن کی وہ اتر جاتی ہے اور نیچے سے جو آپ کی سکن ہے وہ سینسٹیم نکلتی ہے جو کہ آپ کو کچھ دن تو وائٹ لگتی ہے لیکن بعد میں اس پر آپ کو ایکنی نظر آئے کی پیمپل سے نظر آئیں گے اور بال بھی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کی جو پورس ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں فرینڈز یہ واحد ایسی کریم ہے جو ہے تو فارمولا کریم یہ فارمولا کریم ایسی کریم ہے جو آپ کی کلور کو واقعی نیچلی طریقے سے فیر کرے گی اور اس کا فرینڈز کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے جب میں اس کو بناوں گی اور اس کے انگریڈرز آپ کو نظر آرہی ہوں گے کہ ہم اس کے اندر کیا یوز کرنے والے ہیں تو آپ کو خود با خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اس سے کوئی بھی سائیڈ فیکٹ ہونے والا نہیں ہے تو چلیے اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ڈاو کی بیوٹی کریم قریبن ون ٹیبل سپون کے کریم میں نے لے لیا ہے پونز کی وائٹ بیوٹی کریم ایک چمز ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے نیکسٹ ہے سٹیل من بلیچ کریم جو کہ ایک بہت اچھی کریم ہے پاکستانی کریم ہے اور پھر یہ اگر اس کو ایڈیٹیز ہی لگایا جائے تو یہ ہمارے کلر کو بہت فیر کر دیتی ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ پیکٹ نہیں ہے صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سوٹ نہیں کرتی عمومن یا ہر کسی کو یہ سوٹ کر جاتی ہے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو کریم ہے تو اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے بلکتو زیادہ سا تقریبا کوارٹر ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور پھرینٹس میرے پاس ہے فیرن لبلی کریم جو کہ بیسٹ پاکستانی فیرنس کریم ہے انڈیا اور پاکستان میں یہ سب سے بیسٹ کریم ہے اس کو بھی ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے اور پھرینٹس نیکسٹ ہے میرے پاس اولے کا وائٹ پرینگ بی بی کریم فرینٹس یہ بی بی کریم پاکستانی نہیں ہے بلکہ اس کو میں نے لیا ہے سوڈیا سے میں نے پرچیز کیا ہے اس کو اور جو یہاں پر اولے کا ہمیں بی بی کریم مل رہا ہے فرینٹس وہ اتنا چھا نہیں ہے تو یہ میں نے سوڈیا سے لیا ہے آپ کو اس کے اوپر ارائبک بھی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھئے فرینٹس یا تو آپ اولے کا بی بی کریم یوز کر لیں یا آپ پونٹس کا بی بی کریم اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ لے لیجئے یا فرینٹس آپ کو ملے گا فرین لبلی کا بی بی کریم فرینٹس میں اولے کا بی بی کریم یوز کروں گی فرینٹس بی بی کریم کو میں اس لئے یوز کر رہی ہوں جو بی بی کریم ہے یہ اس کو اگر ہم یوز کرتے رہیں گے تو فرینٹس یہ ہمارے کلور کو فیر کر دیتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر بی بی کریم کو ضرور یوز کرنا ہے اسی تک فرینٹس سن بلوک بھی ایسے آ رہے ہیں جو کہ ہمارے کلور کو باقی میں فیر کر دیتے ہیں اس کے اندر بی بی کریم کو ایڈ کر دیا ہے بی بی کریم میں نے زیادہ ہی ڈال دیا ہے بی بی کریم کی کونٹی ہم نے کم رکھنی ہے بی بی کریم ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تقریب میں فرینڈ سے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تھری یا فور ڈروپس تو آپ کو اتنا ہی ایڈ کرنا ہے رومینی کا اپنے نکال لینا ہے اگر آپ زیادہ ڈال گیا ہے تو پھر نیکسٹ آپ کو ایسا بھی وائٹننگ سن بلوک لیں گے پھر آپ کا جو سن بلوک ہے وہ وائٹننگ ہونا چاہیے جو دوسرا موسٹرائزر سن بلوک آپ لیتے ہیں یا کوئی اور جو آپ کو وائٹننگ ہی کرتا آپ نے وہ نہیں ایڈ کرنا آپ نے سن بلوک ہافٹی سپون کے خلیب ایڈ کرنا ہے سن بلوک کو ایڈ کرنے کا مقصد دیا ہے ایک تو یہ آپ کو وائٹننگ دے گا دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے فینزنگ وائٹننگ اور موسٹرائزنگ یہ تینوں کام کرتا ہے اور یہ سینسٹیٹ سکن کے لئے بہت اچھا ہے میں نے ڈبکا اس کے اندر یوز کیا ہے اس کے اندر یوز کرنے کا جو سب سے میرا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سن بلوک ہے اس کریم میں ایڈ کرنے کے بعد یہ کریم نہ صرف ہمیں وائٹنگ دے گی بلکہ یہ ہمیں سن بلوک کا کام بھی دے گی اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈا فینس کریم بھی لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت زیادہ سن بلوک سے آپ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرے گی آپ کی سکن کی تو آپ نے ان تمام چیز کو اچھا سمچ کر لینا ہے اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو فرنس کوئی بات نہیں آپ پتہ ایڈ کیجئے گا آپ اس کو ایسی سن بلوک کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہماری سکن ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکے اور ہم اس کو جب چاہے لگا کر جا سکتے ہیں بزار میں اس کو اچھا سمچ کر لیجئے جو سٹیلمن ہے یہ ذرا مشکل سے مکس ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارٹ سی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اچھا سمچ کرنا ہے اس کے جو لنب سے وہ ختم کر دینا ہے آپ کی سارے سو پھرنس میں نے اس کو اچھا سمچ کر لیا ہے پھرنس آپ مجھے چاہیے ویٹامین ای آئل کا کیپسول وہ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ویٹامین ای ہماری تو کریم ہے اس کو لاؤ لاسٹنگ ایک تو خراب ہونے نہیں دے گا دوسرا فرنس تو ویٹامین ای ہے اس کے بھی بہت زیادہ بینکلز ہیں سو پھرنس دیکھئے ہماری کریم بھی ریٹی ہے اور ہمارا لوشن بھی ریٹی ہے پھرنس دیکھئے ہماری کریم لگتی ہے بلکہ یہ ایسا لگا ہے کہ ہم نے فیرنس کریم لگائی ہے تو آپ نے اس کو ایزا فیرنس کریم بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا سنبلوک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو صبحوں کے ٹائم لگائی ہے سارا دل لگی رہے ہیں تو کوئی مسلا نہیں ہے اگر آپ اس کو رات پر لگا کر سو جائیں تب بھی بہت بیسٹ رہے گا فرنس آپ نے اس کو بھی ٹو ٹائم ہی یوز کرنا ہے صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی فرنس یہ کریم بہت ہی اچھی کریم ہے آپ کی فیس کو بہت وائٹ کرے گی آپ اس کو نہ اس کو اپنے فیس پر لگانا ہے بلکہ اس کو آپ نے نیک پر بھی لگانا ہے اور جو لوشن ہے اس کو آپ اپنے فل بوڈی پر لگائیے گا فرنس یہ آپ کو واقعی میں وائٹ کریں گے فرنس مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ دونوں چیزیں پسند آئیں گے فرنس آپ ان کو ایزلی سٹور کر سکتے ہیں ففٹین ڈیس تک تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ نے ان کو یوز کرنا ہے فرنس اگر آپ لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرجئے گا تو وہاں میعاد دکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی سٹور ایم ڈی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ تینکس پور بچنگ میری ویڈیوز